موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم فورٹ کے ٹی وی کا پروگرام کامیاب لوگ ناظرین اس پروگرام میں ایسے لوگوں کو مدد کرتے ہیں جنہوں نے انتک میند کے ساتھ کامیابی اسمیٹی اور معاشر کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں آج مارسہ سوڑی میں موجود ہیں مروف سماجی سیوک جناب راشد بشیر چٹا صاحب عام مرکزی صدر ہیں رواداری تحریک پاکستان تو آئیے آپ سے گفتگو کا آگاس کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ بلکل خیریت آپ سائیں سر آپ کی بہت ساری خدمات ہیں لیکن آپ پچھلے چند سالوں سے رواداری اور مساوات کے لیے بڑی جدوجد کر رہے ہیں کیا آپ بتانا آپ سند کریں گے کہ رواداری تحریک کیا ہے اور یہ ملک میں رواداری کے لیے کیا کر رہی ہے سب سے پہلے تو میں ایف ایم فور کے ٹی وی اور ان کے پروگرام کامیاب لوگ کی ٹیم اور سپیشلی ادریس ناز صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اس پروگرام میں مدھو کیا تو جہاں تک رواداری تحریک کا تعلق ہے تو رواداری تحریک ملک بھر کی جو پورے پاکستان میں یہ اس کا حیاء دائرہ اور اس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اس میں مسلم کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں ہندو کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں کرسچن کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں سکھ کمیونٹی جو تمام مذاہب اور مسلک کے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں مختلف کرچر کے لوگ ہیں مختلف مسلک کے لوگ ہیں مختلف مذہب کے لوگ ہیں تو اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی مذہب مسلک یا کسی لہسانی بنیاد پر اس کا استحصال نہ کیا جائے رواداری تحریک اس عظم کے ساتھ ہے کہ نو گن نو بم ہم چاہتے ہیں اور کہ نہ ہی کوئی ایسی ہیٹ سپیچز ہوں جس سے کسی دوسرے انسان کو جو ہے وہ تکلیف ہو اور اس میں ہم مختلف علاقائی سطح پر صوبائی سطح پر ریجنل سطح پر ہم مختلف آرگنائز کرتے ہیں پروگرام جس میں کاروان کی شکل میں بھی ہوتے ہیں ٹریننگ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں آویرنس سیمینارز کی شکل میں بھی ہوتے ہیں تو اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی مسلک مذہب یا علاقائی بنیاد پر کسی کو اس کی وکٹمائزیشن نہ کی جائے اس کو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے اور نہ ہی اس میں کوئی اس طرح کی ضعبت آئے کہ کوئی جان چلی جائے کیا آپ سمجھتے ہیں رواداری مساوات اور انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے بالکل نہیں کر سکتا آپ تو اتنا زیادہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ترقی کا سباب ہے سیاست سیاست میں جس حد تک ضرورت ہے رواداری کی اور مساوات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ تو ایسے لوگ جو ہیں جو ہمارا رول مارڈل ہے وہ اس نہج پہ لے گئے ہیں کہ ہم کسی کو بھی برداشت کرنے کی جو ہے نا وہ نہیں کر پا رہے اور جب تک کسی معاشرے میں رواداری مساوات اور امن نہیں ہوگا وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا آپ کی تحریک سیاسی ہے یا گیار سیاسی مطلب آپ کی تحریک سیاسی سرگریمے میں سالتی ہے رواداری تحریک جو ہے یہ ایک سماجی تحریک ہے سیاسی نہیں ہے لیکن ہر بندے کا کچھ نہ کچھ سیاسی بیک گرونڈ ہوتا ہے اور اس پہ کوئی پبندی نہیں ہے جو ہمارے ہوتے داران ہے میمران ہے کہ وہ ان کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے یا نہیں ہے لیکن اس میں جب ہم رواداری تحریک کے کام کی بات کرتے ہیں تو ایک پیلیٹ فارم پہ ہم مختلف مذاہب کے بھی لوگ ہیں اور مختلف پارٹیوں سے بھی جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ کے امن اور رواداری کی بات کرتے ہیں آپ اس تحریک کے مرکزی صدر ہیں آپ کی بے پناہ مصروفیات ہوتی ہیں پورے ملک میں رواداری کے قیام کے لیے وقت کیسے نکال پاتے ہیں کوئی بھی ذمہ داری جب ہوتی ہے نا اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑتا ہے اس معاشرہ میں جو لوگ ہیں ذاتی جو ان کی مصروفیات ہیں کام ہیں اور جو مہنگائی کے معاملات ہیں اس ساری صورتحال میں سماجی کاموں کے لیے کام نکالنا یہ ایک ہر بندے کی بنیادی جو ہے وہ ہونی چاہیے ذمہ داری اور یہ اس طرح کے جو عودے ہیں جن کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں یہ بڑا وسیع کام ہوتا ہے اور اس میں ہم definite کوشش کرتے ہیں کہ ہر سطح پر سندھ میں پروگرام ہو لاہور میں ہو ملوچستان میں ہو کسی بھی صوبے کا ہو تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں شامل بھی ہوا جائے اور اس کو اچھے طریقے سے لے کے آگے بھی چلا جائے اپنے پیغام کو رواداری تحریک پاکستان کا وہ چاروں صوبوں کے علاوہ آزاد کشمیر میں بھی اگزسٹ کرتا ہے تو یہ جو فالورز ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں تو رواداری تحریک کا جو مقصد ہے اس میں جو ہمارے نئے ٹرینڈ سیٹرز ہیں نئے ہمارے ٹریننگ پارٹ کا حصہ ہوتے ہیں ایک ہمارا اینول چلتا ہے کورس رواداری تحریک کا ہمارے چیرمن ہے جناب سیمسن سلامت صاحب تو ان کا بہت کنٹیبیشن ہے اور وہ ہر وقت اسی جدوجہد میں رہتے ہیں پارٹی سپیٹری کورس آن پیس آن ٹالرینس تو اس میں ہیوت جو ہے میکسیمم ہر سال اس میں ٹریننگ کا حصہ بنتے ہیں اور آگے جا کے یونیورسٹیز میں اپنے محلوں میں دیہاتوں میں گوٹوں میں اپنا یہ پیغام پھیلاتے ہیں کہ اصل جو چیز ہے اصل جو ضرورت ہے ہماری معاشرے میں کہ ہم نے کس طرح امن اور رواداری کے ساتھ رہنا ہے ہم نے کس طرح سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر رہنا ہے دیفرنٹ کمیونٹریز میں دیفرنٹ لوگ ہیں دیفرنٹ ان کے مسلک ہیں لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے ہمارا جو پیغام ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے کسی کے خلاف ہم سمجھتے ہیں کہ نائی ہیٹ سپیچ ہو نائی ہیٹ مواد ہو تحریر ہو تو امن اور رواداری جو ہے وہ بنیادی مقصد ہے ہر کوئی اپنے اپنے مذہب میں رہ کے اپنے اپنے مسلک میں رہ کے اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے لیکن اس طرح اس طریقے سے کسی دوسرے کو انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے نہ ہی وہ اسی وجہ سے کوئی وکٹم بنے اس کا دنیا کا ہر مذہب رواداریوں انصاف کا درست دیتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام اس سلسلے میں اپنا برپور کردار ادا کر رہے ہیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا اسمیر کہ جو ہمارے مذہبی رانماء ہیں ان کا بہت بڑا کنٹیبیشن ہے کیونکہ جو ہمارا ملک ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مذہبی جو رانماء ہوتے ہیں ان کے فالورز ہیں اور ان کی بات کی جو ورث ہوتی ہے وہ عام لوگوں سے ذرا خٹ کے زیادہ ہوتی ہے اور ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے لیکن بدقسمتی تھی جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں یہ ہی ہو رہا ہے کہ ہمارے جو مذہبی رانماء ہیں وہ خود اس طرح کی سیچوئیشن پیدا کرتے ہیں کہ جس سے ادم برداشت اور ادم رواداری کی صورتحال پیدا ہوتی ہے ہمارے گجناوالہ میں آپ واقعہ دیکھ لیں فرانسیس آباد کا واقعہ دیکھ لیں لاہور کا واقعہ دیکھ لیں تو یہ پہلے دوست ہوتے ہیں پھر مذہب کو استعمال کر کے تو اس کو ایک ایسا رنگ دے دیتے ہیں جس سے انسانی جانے تک چلی جاتی ہیں تو مذہبی رانماء اگر پرابر پہلے بھی بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں اس کو تو مزید ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مزید بہتر طریقے سے اپنا رول پلے کریں اور امن اور رواداری کی بات کریں برداشت کی بات کریں اور اپنا کنٹریبوشن جو ہے کمیونٹی لیول پر اس کو بڑھائیں اپنے اپنے مسلک میں ان چیزوں کو بڑھائیں تو اس کے اثرات جو ہے وہ بہتر ہوگی سر پاکستان تو ہے ایک فلاحی ریاست اس کے آئین میں بقائدہ رواداری مساوات اور یقسی انصاف کی فرامی کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کیا آپ ان قوانین سے مطمئن ہیں یا سمجھتے ہیں اسی زمن میں مزید قانون سازی کی ضرورت ہے دیفینیٹ جی جو ہمارا لاہ ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ بڑی بہترین ہیں لیکن جب ان پر عمل ترامد ہوتا ہے تو اس کو غلط طریقے سے اس کی انٹرپٹیشن بھی کی جاتی ہے اور اس میں اس کو غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے کام کچھ اور ہوتا ہے اس پہ دفعات کچھ اور لگ جاتی ہیں اور اس کے جو کانسیکونسز وہ کچھ اور بن جاتے ہیں تو دیفینیٹ قانون میں کافی چیزیں کلیر نہیں ہیں اس میں کلیرٹی کی ضرورت ہے اور اس میں مزید جو اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے اس کو مزید بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے اس میں شکے آئٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے تو جب قانون پہ عملداری ہوگی ہمارا جو سسٹم ہے پروسیکیوشن کا وہ بہتر ہوگا اور ہماری عدلیہ جو ہے اس میں جا کے یہ بہتر اس کے فیصلے ہوں گے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ بہتر ہوں گے اور اس میں جو عدم تحفظ کی سیچوئیشن ہے مختلف مذاہب کی یا ایک کہہ لیں کہ ایک سیچوئیشن آ جاتی ہے کہ ہم عداروں پہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ پہ یا پروسیکیوشن کے ایشیوز پہ یا ایف آئی آرز کے معاملے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور ہونا چاہیے اور اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اور کلیرٹی بھی ہو جس سے کسی بھی انسان کو جو ہے وہ بلا وجہ اس کا وکٹم نہ بنایا جائے بطور مرکزی صدر رواداری طریقہ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے ناظرین کو درا پیغام دیجئے جو دینا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جو مرکزی جو ہمارا کام ہے پورے ملک میں اس میں آپ جیسے ینگسٹرز جو ہمارے ساتھی ہیں حصہ ہیں ان کو مزید شامل ہونے کی ضرورت ہے اور یہ پیغام ہر شہر ہر گاؤں اور ہر گلی تک جانا چاہیے کہ ہم سب مل کر رہیں اور اپنے مذہب میں رہتے ہوئے ایک انسان سے کسی دوسرے انسان کو کوئی ایسی تکلیف نہ ہو کسی کے الفاظ سے کوئی تقریر نہ ہو کسی کی تحریر سے کسی کو پرابلم نہ ہو اور نہ ہی ایسی سیچوشن پیدا ہو جس میں جو ہے وہ ادم برداشت ہو ہم سب مل کر رہیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے حیثت کو مضبوط بنائیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں تو اس میں ہم سب کو جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور ایک انسان کا جب پیغام آگے پھیلتا ہے چیزیں آگے جاتی ہیں سوشل میڈیا کے تھو ہے دوسرا الیکٹرک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے اس کے علاوہ جو وولینٹیرز ہیں سوشل آرگنائزر ہیں سوشل موبلائزرز ہیں تو یہ سارے لوگ اپنا اپنا رول پلے کریں گے تو ہم جو ہے اس میں کامیاب بھی ہوں گے اور یہ زیادہ بہتر معاشرے کی تشکیل ہو پائیں جی سر بہت شکریہ آپ نے مارے سٹوڈیو میں اپنا وقت دیا بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اگلے پروگرام میں کسی اور کامیاب شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنے میزوان سمیر بے کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ